اپنے مقصوص انداز میں اپنے کلام سے ہمیں نواز رہے تھے خوبصورت لہجہ تھا خوبصورت انداز تھا حاضرین کرام بہت ہی خوبصورت آج کا یہ مشاعرہ ارسکے مقدس کے سلسلے میں آج کی یہ تقریب قومی ایک جہتی کل ہند مشاعرے کے نام سے نقاد پذیر ہے اور پورے ہندوستان کے شورہ ہماری سڈائیس پہ موجود ہیں آج کیونکرام میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آلی جناب عزت ماب جناب ڈاکٹر محمد آزم صاحب جو اس مشاعرے کے کنوینر ہیں کامیٹی کے وہ تمام ممبران و ذمہ داران کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ہمارے بیج کچھ مہمان ہیں میں ان کا نام لینا چاہتا ہوں کی مراد علی صاحب جو ہمارے سماج کے میں ہر جگہ بڑی فعال شخصیت ہیں اور جہاں دیکھئے وہ حاضر رہتے ہیں ہر کسی کے گم میں شامل رہتے ہیں اور جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے تو وہ حاضر رہتے ہیں وہ ہمارے ڈائیس پہ موجود ہیں مراد علی صاحب ہمارے بیچ میں ایک قوم سے ہمدرد رکھنے والی بغیر کسی تفریق مذہب و ملت کے ایک ایسی شخصیت موجود ہے جناب للک موہند شریف واسطو صاحب کی وہ بھی موجود ہیں جو یہ قوم کی خدمت کرتے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ہمارے بیچ سماج میں جب کوئی مسائل علجتا ہے اس کی ریپورٹنگ نامانگاری کرنے والی ایک شخصیت جناب حسن عسکری صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے اور آج اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں آلی جناب عزت ماب جناب احمد میراج شہزاد پوری صاحب خوبصورت مشاعرہ دھیرے دھیرے بلند تر بلند ہوتا جا رہا ہے آئیے اسے اور بلندی بخشی جائے اور یہاں سے اپنے اسٹیٹ سے نکل کر کے دوسرے اسٹیٹ میں داخلہ لیا جائے وہاں کی سرزمین سے ایک ہیرے کا چناؤ کیا جائے اس نگینے کو ہم جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں دو مصرہ پڑھنا چاہتا ہوں قومی یکچہتی کے نام سے کہ زمین پر گھر بنایا ہے مگر جنت میں رہتے ہیں زمین پر گھر بنایا ہے مگر جنت میں رہتے ہیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم بھارت میں رہتے ہیں زمین پر گھر بنایا ہے ہم جنت میں رہتے ہیں ہم زمین پر گھر بنایا ہے ہم جنت میں رہتے ہیں ہماری خوش نصیبی ہے ہم بھارت میں رہتے ہیں اور اسی قومی یکچہتی کیونکہ بڑا نام میں آواز دینا چاہتا ہوں چار مصرے اس کے استقبال کے لیے پڑھنا ضروری ہے پھر ہم اس ٹیٹ میں داخل ہوں گے کہ یقین ہو کی نہ ہو بات تو یقین کی ہے یقین ہو کی نہ ہو بات تو یقین کی ہے ہمارے جسم کی مٹی اسی زمین کی ہے یقین ہو نہ ہو بات تو یقین کی ہے ہمارے جسم کی مٹی اسی زمین کی ہے اور ہمارے وطن کے سبھی لوگ بھائی بھائی ہیں یہ دوریوں کی سیاست کسی کمین کی ہے کسی اچھی ذہنیت کا یہ کام نہیں ہو سکتا آئیے جھارکھنڈ اسٹیٹ میں داخل ہوا جائے وہاں سے ایک نگینہ جسے ہم ندیم سرور جھارکھنڈوی کے نام سے جانتے ہیں اس کا انتخاب کیا جائے اور یہی سے مشاعرے کو مزید بلنگ کر دیا جائے میری گزارش ہے جناب ندیم سرور جھارکھنڈوی سے یومائیت پر تشریف لائے بہت بہت شکریہ حضرین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کنویرر جناب دکٹر محمد آزم صاحب کی محبتوں کی وجہ سے آج میری حاضری ہوئی ہے اور ہماری بڑی بہن چلیے بہت محبت ہیں آپ لوگوں سے مل رہی ہیں میں جھارکھنڈ سے ہوں پہلی بار میری حاضری ہوئی ہے یہ محبتوں کا اثر جو ہے بڑی بہن چاندنی شبنم صاحبہ اسی کی محبتوں کی وجہ سے آپ سب کے بیچ رو برو ہوں زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے کیونکہ لمبی فیرست ہے میں چاہتا ہوں اپنی سیری سفر کا آغاز کرتا ہوں ایک بار زوردار طالی وجہ کے مجھے اعزاجت دیں چلیے پتہ چلیے آپ لوگ زندہ دلی لوگ کے ثبوت دکھا رہے ہیں اور یہ خوشبو یہ مٹی کافی سنا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کس طرح سنتے ہیں پہلی بار میری حاضری ہیں میں پڑھتا ہوں سنیا گا تو اچھا تھا کسی کو پائد بنائے یہاں اب کسی کا بھروسہ نہیں کسی کو پائد بنائے یہاں کسی کو پائد بنائے یہاں اب کسی کا بھروسہ نہیں ہم کو رہبر نے لوٹا بہت ہے ہم کو رہبر نے لوٹا بہت ہے کہ ہم کو رہبر نے لوٹا بہت ہے رہبری کا بھروسہ نہیں کسی کو پائد بنائے یہاں شیر دیکھئے گا سلمان بھائی اسد بھائی بڑے بڑے سخصیت ہیں میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں مجھے کچھ گھبراد بھی ہے لیکن دعا چاہتا ہوں آپ لوگ محبت ہے آپ سے مل رہی ہے تو مجھے در بھائی جو ہے کچھ دیر میں ختم ہو جائے گا شیر پڑھتا ہوں سنیے گا جی شاہدہ ندیدہ دو ستی دشمنی میں ڈھلی کس سے رشتہ نباؤں بھلا دو ستی دشمنی میں ڈھلی کس سے رشتہ نباؤں بھلا آج بدلہ ہے ہر آدمی آدمی کا بھروسہ نہیں آج بدلہ ہے ہر آدمی آدمی کا بھروسہ نہیں کسی کو قائد یہاں اب کسی کا بھروسہ نہیں ہم کو رہبر نے لوٹا بہت ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں یوپی والے کا نام سنتے تھے اور سوسل میڈیا پر دیکھتے تھے آج میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس طرح سنتے ہیں بڑی خوشی ملے ایک بار اپنے لئے زوردار طلی بجائے اور ڈاکٹر صاحب کی تو محبتوں کی تو جواب نہیں ہے کیا بات ہے میں پڑھتا ہوں شیئر دیکھئے گا چاندنی باجی کس شایروں کی وعظمت کہا ہے عدب کی فضیلت کہا شایروں کی وعظمت کہا ہے عدب کی فضیلت کہا کیوں ہی کاغذ کلم بک گئے شایری کا بھروسہ نہیں کسی کو قائد بنائے یہاں شیئر دیکھئے گا غزل کا شیئر پڑھ رہا ہوں جی شاہد پڑھتا ہوں تو بھائی چاہتا ہوں بڑے بڑے سکسیت ہمارے بیج پڑھتا ہے جی پڑھیں ندیم بھائی اچھا پڑھنا ہے آپ کی تیری آنکھوں سے پیلیں گے ہم نوجوانوں کے لئے خاص طور پر ہے کی تیری آنکھوں سے پیلیں گے ہم تیری باہوں میں جی لیں گے ہم ہم کو جانا نہیں میں قدام میں کشی کا بھروسہ نہیں کسی کو قائد بنائے یہاں اب کسی کا بھروسہ نہیں ہم کو رہبر نے لوٹا بہت رہبری کا بھروسہ نہیں ہم کو رہبر نے لوٹا بہت بہت اچھا سنتے ہیں اور یہ جو پرگرام ہے قومی اقتا پر ایک خوبصورت سا نظم آپ لوگوں کے بیچ رکھتا ہوں عزاجت چاہتا ہوں صدر محترم سے جناب میراج صاحب جو بڑے خوبصورت سخص ہے یہ ہر ایک شاعر کو داد دیر ہے میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے پڑھتا ہوں سنیے گا گلشن ہند کے ہم وفادار ہیں گلشن ہند کے ہم وفادار ہیں اس لیے فصل گل کے بھی حق دار ہیں آنچھ آنے نہ دیں گے خدا کی قسم ہر گھڑی جان دینے کو تیار ہے ہندو مسلم میں اقتا بنائی گئی تب وہ ظالم حکومت ہٹائی گئی قید انگریز سے پھر رہائی ملی شم امن و آمان چلائی گئی دیکھئے گا سلمان بھائی قوم اقتا کا جس دم سہارا ملا کشتی ہند کو بھی کنارہ ملا قوم اقتا کا جس دم سہارا ملا کشتی ہند کو بھی کنارہ ملا بھاگے انگریز بھارت کو جب چھوڑ کر اپنی قسمت کا روشن ستارہ ملا گاندی نہیرو کی سنتان بھارت میں ہے گنگا جمنا کا سمان بھارت میں ہے گاندی نہیرو کی سنتان بھارت میں ہے گنگا جمنا کا سمان بھارت میں ہے سکھ عیسائی بھی رہتے ہیں اس ملک میں ہندو مسلم کی پہ چان بھارت میں ہے گلشن ہند کے ہم وفادار ہیں اس لیے فصل گل کے بھی حق دار ہیں آج آنے نہ دیں گے خدا کی قسم ہر گھڑی جان دینے کو تیار ہے ہر گھڑی جان دیں گے خدا کی روشن شکریز بھارت میں ہے ہر گھڑی جان دیں گے خدا کی